کچھ دیگر اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنمان شبلی فراز کہتے ہیں ڈی چوک احتجاج کامیاب رہا ہے کہا کہ علی امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی کے اہم ترین ورکر ہیں علی امین نے اسمبلی میں اپنی پوزیشن واضح کی ہے کے پی ہاؤس کو سیل کرنا افسوسناک ہے پختنخواہ ہاؤس سیل کرنا صوبے کے عوام کی بیزتی ہے سب سے اہم ترین خان صاحب کے مرے ہیں ان کے بعد سر احتجاج کامیاب تھا یا نا کام تھا زبردست کامیاب تھا جو مقصد کیلئے گئے تھے پوٹیسٹ لوج کرانا تھا وہ لوج کیا امین ہماری پاٹی کے سب سے اہم ترین خان صاحب کے بارے ہیں ان کے بارے میں جو افعائیں ہو رہی ہیں پر اخیال ہے انہوں نے بڑی صاف اور شفاق طریقے سے اپنی پوزیشن ایورپورتن پاہ سردی میں بیان کی ہے کے پی ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ حیبرپورتن پاہ کے عوام کے ایک جو سمبولک وہاں اسلام آباد میں جس طرح باگی سوگ ہوتا ہے اس ہاؤس کو سیل کرنا میرا خیال ہے کہ یہ حیبرپورتن پاہ کے عوام کی بیزتی ہے سر احتجاج کامیاب تھا یا نا کام تھا زبردست کامیاب تھا جو مقصد کیلئے گئے تھے پوٹیسٹ لوج کرانا تھا وہ لوج کیا امین ہماری پاٹی کے سب سے اہم ترین خان صاحب کے بارے ہیں ان کے بارے میں جو افعائیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے انہوں نے بڑی صاف اور شفاق طریقے سے اپنی پوڈیشن حیبرپورتن پاہ سردی میں بیان کیا کی پی ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ حیبرپورتن پاہ کے عوام کے ایک جو سمبولک وہاں اسلام آباد میں جس طرح باگی سوگ ہوتا ہے اس ہاؤس کو سیل کرنا میرا خیال ہے کہ یہ حیبرپورتن پاہ کے عوام کی بیزت ہی ہے سر اتجاج کامیاب تھا یا ناکام تھا زبردست کامیاب تھا جو مقصد کیلئے گئے تھے پوٹیسٹ لوج کرانا تھا وہ لوج کیا امین ہماری پاٹی کے سب سے اہم ترین خان صاحب کے بارے ہیں ان کے بارے میں جو افعائیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے انہوں نے بڑی صاف اور شفاق طریقے سے اپنی پوڈیشن حیبرپورتن پاہ سردی میں بین کی کیپی ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ حیبرپورتن پاہ کے عوام کے ایک جو سمبولک وہاں اسلام آباد میں جس طرح باقی سوگ ہوتا ہے اس ہاؤس کو سیل کرنا میرا خیال ہے کہ یہ حیبرپورتن پاہ کے عوام کی بیزت ہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت